تیرہ اپریل دوہزار چوبیس اس تاریخ کو ہی اسرائیل پر ایران کے حملے کا آخری فیصلہ لیا جا چکا تھا ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے بڑے شہروں کی مارتوں پر ہائپر سونک ہاتھیار کی ہورڈنگز لگوائی تھی جس میں لکھا تھا چار سو سیکنڈ میں تیل عویف یعنی یہ مسائل اگر ایران سے لانچ کی جائے تو اسرائیل کی رازدھانی تیل عویف تک پہنچنے میں اسے صرف چار سو سیکنڈ لگیں گے یعنی کے وال ساڑے چھے منٹ میں تیل عویف میں تباہی مچ جائے گے اس مسائل کا نام ہے فتح ہے اور اسی پر ایران کو گمان ہے تو آج ہم جانیں گے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کس کی فتح ہوگی اور کس کی سینا زیادہ طاقتور ہے دراصل میڈل ایسٹ میں مہا سنگرام کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کسی بھی وقت ایران سے نکلی اسرائیل کے نام کی ایک مسائل آنے والے مہا یدھ کا اعلان کر سکتی ہے کوئی بھی رات قیامت کی رات ہو سکتی ہے تو اب نہ دھمکیوں کا وقت رہا اب نہ سمجھوتے کا کوئی راستہ بچا اور نہ ہی اب موقع یا بہانے کی کسی ملک کو تلاش ہے ایران کے بیتر گھس کر تہران میں اسرائیل نے اپنے سب سے بڑے دشمن ہماس چیف اسماعیل ہانیہ کوڑا ڈالا اور اس کے بعد اب سوال صرف ایران کی ساکھ کا ہے سوال مسلم دیشوں کی ایکتہ کا ہے ایسے میں مان کے چلیے کہ اگر اس بار اسرائیل پر حملہ صرف ایران کا ہی نہیں ہوگا بلکہ بیرود سے ہجباللہ بم پھوڑے گا یمن سے ہوتی حملہ کریں گے اور سیریا ایراک میں موجود ایران سمرتھت سنگٹھن مل کر مقابلہ کریں گے تو ادھر ہماس ایک بار پھر پوری طاقت سے خود کو سمیٹ کر اسرائیل پر بڑا حملہ کرے گا ایسے میں آپ سوچ سکتے ہیں اور سوچ کر حیران بھی ہو جائیں گے کہ آخر ایک وہ دیش جو کہ بھارت کے مجورم راج سے تھوڑا سا ہی بڑا ہے وہ اکیلے اتنے سارے حملوں کا اتنے سارے ملکوں کا کیسے جواب دے گا کیسے مقابلہ کرے گا تو آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی طاقت کی سیما کیا ہے کس کے پاس ایسا کون سا ہتھیار یا پھر رکشہ کبچ ہے جو کہ یدھو میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے سب سے پہلے بات ایران کی فتح مسائل کی کرتے ہیں جو کہ ایک میڈیوم رینج کی بلیسٹک مسائل ہے چودہ سو کلومیٹر دور تک مار کرنے کی قوت رکھتی ہے آواز کی سپیڈ سے پندرہ گنا زیادہ دوڑ لگاتی ہے اس میں ساڑھے تین سو سے ساڑھے چار سو کلوگرام کا وارہیڈ لگایا جا سکتا ہے یہ مسائل سالیڈ فیول انجن سے اڑان بھرتی ہے اسے کسی بھی دشاہ میں کبھی بھی موڑا جا سکتا ہے یہ مسائل آسانی سے کسی بھی رادار کو چکمہ دے سکتی ہے سب سے بڑی بات ایران کی اس فتح مسائل کی یہ ہے کہ اسرائیل کا ایر ڈیفنس سسٹم کسی طرح اگر اس فتح مسائل کو ٹریک کر بھی لے گا تو لیکن اس سے روک نہیں پائے گا یہ روکے نہیں رکے گی یہ تیل عویو جا کر ہی فٹے گی دنیا کو اپنی نبے پرتیشت سٹیک ریزلٹ دے کر چونکانے والا اسرائیل کا آئرن ڈوم خود بھی فتح مسائل کی طاقت کو دیکھ کر اس کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر حیران ہے تیرہ اپریل کو اسرائیل کا آئرن ڈوم اور دوسرے ایر ڈیفنس سسٹم ساتھ ایرانی بلسٹک مسائلوں کو نہیں روک سکے تھے یہ مسائلیں اسرائیل کے نیواتے میں ایر بیس پر جا کر گری تھیں اب بات ایران کی سینہ اور سینکوں کی کر لیتے ہیں انہیں بھی طاقت کے ترازو پر تول کر دیکھ لیتے ہیں سینکوں کی بات کی جائے تو سینکوں کی معاملے میں ایران زیادہ طاقتور ہے دنیا کے 145 دیشوں کی گلوبل رنکنگ میں ایران کا جو نمبر ہے وہ چودھوہ آتا ہے ایران کے پاس کل گیارہ لاکھ اسی ہزار سینک ہیں ایران کے پاس ایکٹیو سینک چھے لاکھ دس ہزار ہیں جبکہ ریزرو سینیبل ساڑھے تین لاکھ ہے ایران کے پاس دو لاکھ بیس ہزار پیارہ ملٹری کے جوان ہیں ایران کے پاس کل بیانلیس ہزار وائو سینک ہیں اگر تھل سینکوں کی بات کی جائے تو ایران کے پاس تین لاکھ پچاس ہزار تھل سینک ہیں تو ایران کے پاس کل اٹھارہ ہزار پانچ سو نو سینک ہیں تو یہ تھی ایران کی سینک طاقت کی بات اور اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی اسرائیل دنیا کے 145 دیشوں کی گلوبل رنکنگ میں ستروہ اسثان پر آتا ہے اسرائیل کے پاس چھے لاکھ ستر ہزار سینک ہیں جبکہ ایفٹیو سینکوں کی جو تعداد ہے وہ ایک لاکھ ستر ہزار ہے اور اسرائیل کے پاس جو ریزرور سینک فورس ہے وہ چار لاکھ پینس ست ہزار ہے اسرائیل کے پاس ماتر پینٹیس ہزار پارہ ملٹری سینک ہیں تو اس کے پاس نواسی ہزار نو سینک ہیں اس کے لئے اسرائیل کے پاس تھل سینکوں کی جو تعداد ہے وہ ہے پانچ لاکھ چھبیس ہزار جبکہ اسرائیل کے پاس نو سینک انیس ہزار پانچ سو ہیں لیکن سب سے دلچسپ اور دل دہلا دینے والے حملے آسمان سے ہوں گے ایسے میں مانا جاتا ہے کہ اسرائیل کی وائیہ سینک ایران کے مقابلے زیادہ خطرناک ہیں اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کا زبردست سپورٹ ملے ہوا ہے اسرائیل کے پاس چھے سو بارہ ریزرو ائر کرافٹ ہیں اور چار سو نبی ایکٹیو ائر کرافٹ ہیں جبکہ ایران کی وائی ا کے پاس پانچ سو کیاون ائر کرافٹ ہیں جو کی ریزرو میں ہیں وہیں تین سو اٹھاون ایکٹیو ائر کرافٹ ہیں ایران کے پاس 186 فائٹر جیٹس ہیں جن میں سے 121 کسی بھی وقت حملے کے لئے تیار ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس 241 فائٹر جیٹس ہیں جن میں سے 293 حملے کے لئے اسٹینڈ بائی موڈ میں ہیں یعنی کہ ایک سگنل ملا اور انہوں نے حملے کی اڑان بھر لی تب بات اگر زمینی طاقت کی کریں تو ایران کے پاس کل ملا کر 1,996 ٹینک ہیں جن میں سے 1397 ٹینک اس سمیہ جنگ کے لئے تیار ہیں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں تو وہیں اسرائیل کے پاس ایران کے مقابلے 1370 ٹینک ہیں جن میں سے 1096 ٹینک حملے کے لئے تیار ہیں دونوں دیشوں کے پاس ایرکرافٹ کیریئر، ہیلیکاپٹر کیریئر اور ڈسٹرائرز نہیں ہیں ایران کے پاس 7 فرگٹ ہیں تو اسرائیل کے پاس ایک بھی نہیں ہے ایران کے پاس 19 سبمرین ہیں تو اسرائیل کے پاس 5 سبمرین ہیں ایران کے پاس 21 پیٹرول ویسل ہیں تو اسرائیل کے پاس 45 پیٹرول ویسل ہیں ایران کے پاس مسائلیں بہت زیادہ ہیں تو اسرائیل کے پاس ٹیکنولوجی بہتر ہے اور اسرائیل کے پاس کئی اسطر کے ائر ڈیفنس سسٹم ہیں اسرائیل اسپیس میں بھی انترکش میں بھی مسائلیں اڑا سکتا ہے اسرائیل کا آئرن ڈوم سب سے مجبوت رکشہ کا وچ ہے پچھلے سال ہماس نے سات اکٹوبر کے دن 20 منٹ میں تابر توڑ تین سے پانچ ہزار راکٹ اسرائیل پر برسائے تھے لیکن آئرن ڈوم سامنے آ گیا شیلڈ بن کر اور اس نے 90 پرتیشت ہماس کے راکٹوں کو آسمان میں ہی اڑا دیا اگر وہ راکٹ اسرائیل پر گرے ہوتے تو آپ سوچئے کہ کتنی بھیانک تباہی ہوتی کتنا خطرناک منظر ہوتا سال 2011 سے ہی آئرن ڈوم اسرائیل کے نگرانی اور سرکشہ کر رہا ہے آئرن ڈوم اپنی طرف آ رہے سو راکٹوں میں سے 90 کو مار گراتا ہے یہ اس کا ریکارڈ ہے گارنٹی والا ریکارڈ ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے اپنے آئرن ڈوم لیزر پوائنٹ ڈیفنس سسٹم کو بھی ایکٹیویٹ کیا ہے یہ سسٹم کافی دور سے ہی ڈرونز ہوئے، راکٹ ہوئے، مسائل ہوئی، موٹار ہوئے انہیں آتے دیکھ کر آسمان میں ہی جلا کر راک کر دیتا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کی جو سب سے بڑی طاقت مسائلوں کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو وہ ہے ایرو ٹو مسائل اسرائیل کی ایرو ٹو مسائل کا مقابلہ ایران کی فتح مسائل سے کیا جاتا ہے اسے حدز کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس مسائل کا وجن تیرہ سو کلوگرام ہے اس کے تین ویریانٹس ہیں اور ان مسائلوں میں ڈیرہ سو کلوگرام کا وارہیڈ لگا جاتا ہے یہ مسائلیں وائیو منڈل کے باہر بھی جانے کی شمتہ رکھتی ہیں یعنی کہ یہ انترکش میں بھی کسی سٹلائٹ کو بھی گرا سکتی ہیں اور کسی مسائل کو بھی وہاں پر اڑا سکتی ہیں یہ ایک گھنٹے میں نو ہزار کلومیٹر کی سپیڈ سے اڑان بھرتی ہے یہ مسائل انترکش میں بھی دوسری مسائلوں کو اڑانے کا دم رکھتی ہے تو اب جنگ کے محانے پر ایران اور اسرائیل ہیں ساتھ میں لیبنان، یمن، سیریا، ایراک اور گازہ کے کئی سنگٹھن ہیں ایسے میں اسرائیل پر ہونے والا ایران کا حملہ صدی کی سب سے بڑی جنگ کا ذمہ دار مانا چاہے گا کڑک میں فیلحال اتنا ہی نمازکار موسیقی